مدھوری مرئیر کا آغاز گانو سے کیا تھا ان کا سب سے پہلا گانا ایک دو تین والا سب سے زیادہ مشہور اور مقبول ہوا اور اس نے بہت زیادہ شورت حاصل کی اور بھی کئی طرح کے گانے ہیں جن کی وجہ سے مدھوری آج اسمان کی بلندیوں پر ہے آگے چل کر ہم آپ کو مدھوری اور سنجیدت کی لاب سٹوری کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آرانے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے مدھوری کو اسمان کی بلندیوں کو چھونے کے لئے چار سال لگے مگر جب ان کے گانے منظر عام پر آئے تو مدھوری کی ریاضت بھی کام کر گئی مدھوری کی شورت کی وجہ صرف ان کے گانے ہی نہیں بلکہ ان کی لاب سٹوری بھی ہے جس کی وجہ سے یہ انڈیا میں مشہور ہوئی تھی سنجیدت اور مدھوری کی لاب سٹوری تو ادھوری رہ گئی تھی اور اس کا انجام بھی بہت برا ہوا انیس سو نبے کی دھائی میں مدھوری کی فلمیں تابر توڑ کلیکشن بناتی جا رہی تھی اور ادھا سنجیدت اور مدھوری کی محبت کی خوشبو بھی پھیلتی جا رہی تھی مگر اس محبت کا انجام اتنا خوفناک نکلا کہ مدھوری کو پچیس سال بعد سنجیدت کے ساتھ کام کرنے کو کہا گیا تو اس نے صاف صاف انکار کر دیا لیکن ڈریکٹر اور پروڈیوسر کے زور دینے پر مدھوری نے اس فلم کو بنانے کے لئے ہاں تو کر دی ہے لیکن اس نے بہت ساخت شرائط بھی ساتھ رکھ دی ہیں ان کی شرط یہ تھی کہ سنجیدت فلم میں ان کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ سنجیدت کے ساتھ کوئی رومنٹک سین کرے گی انیس سو نبے میں بننے والی فلم تھانے دار کی شوٹنگ کے دوران ان دونوں کی لاف سٹوری شروع ہوئی تھی اس فلم کی شوٹنگ کے دوران یہ دونوں ایک دوسرے قریب آنے لگے تھے اور میڈیا پر بھی اس قبر کے کافی چرچے تھے شوٹنگ کے دوران ہی ان کے کچھ ایسے منظر سامنے آئے جس سے ان کی دیوانگی زہر ہونے لگی جب مدھوری بیرون ملک جاتی تو سنجیدت اور مدھوری کی کالیں اتنے لمبی ہوتی تھیں کہ لاکھوں پر ڈریکٹرز کو کون کا بل بھرنا پڑتا تھا سنجیدت کی ایک عادل مدھوری کو نہیں پسانتی جس کی وجہ سے مدھوری نے اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا سنجیدت اپنے پاس اسلہ وغیرہ رکھتا تھا سنجیدت کے پاس وہ اسلہ تھا جو ممبئی میں عملے پر یوز ہوا تھا جب یہ اسلہ ان سے برامت ہوا تو انہیں جیل بھی جانا پڑا جب یہ بعد مدھوری تک پہنچی تو مدھوری نے فوراں سنجیدت کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا جب سنجیدت جیل میں تھا تو مدھوری کو کئی پیغامات بھی بھیجوائے لیکن مدھوری اسے جیل میں ملنے کے لیے نہیں آئی اور نہ ہی ان کے پیغامات کا کوئی جواب دیا سنجیدت نے اس کے باوجود بہت سارے پیغامات بھیجنے شروع کر دئیے اس پر مدھوری نے کہا میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی جو معصوموں کی جان لیتا ہو جب سنجیدت نے یہ سنا تو وہ آگ بھگولہ ہو گیا اور اس نے بھی مدھوری کو اسی وقت بھلا دیا اس طرح یہ دونوں جدا ہو گئے آپ کو یہ سب جان کر کیسے لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا